اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوبکہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کی اس فلوگ میں کچھ چیزیں دکھاؤں گی جیسے کی رمضان آپ کو پتہ ہی ہے بہت جلد آنے والا ہے ماشاءاللہ اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم سب رمضان کے لئے اور بہت ہی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے رمضان کا تو بس کچھ چیزیں میں نے آج ڈن کی ہوئی ہے اور بہت دنوں سے میں لگی ہوئی ہوں ایک ہفتے سے کہ میرے جو ایکسٹرہ کام ہے وہ ہو جائے تاکہ میں رمضان میں اپنی پوری عبادت اچھے سے کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم نہ میں عبادت میں ہی لگاؤں یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور بہت اچھا موسم تھا پہلے تو دھوپ بلکل نہیں تھی لیکن اچانک سے پھر دھوپ آنے لگی اور تھوڑی بہت ہوا چل رہی تھی کبھی کبھی نا مارننگ ٹائم اتنا اچھا لگتا ہے اتنا پیسفل لگتا ہے نا کہ بس ایسا لگتا ہے نا بیٹھے رہو اور بس دیکھتے رہو لیکن ٹائم سے چیزوں کو کمپلیٹ بھی کرنا رہتا ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو پہلے تو میں بالکنی میں بیٹھ گی نا بہت سکون سے چائے پی صبح اس کے بعد پھر میں آگئی مشن میں کپڑے ڈالنے کے لئے کیونکہ اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے نا مشن میں پہلے سے کپڑے ڈالنے ہوتے ہیں کام والی بائی کے آنے کے پہلے تو پہلے وہ کام میں نے ڈن کر لیا پھر میں ناشتہ بنانے لگی اور آج میں بنا رہی ہوں چاول چاول آٹا ہوتا ہے نا جو اس کا پراتھا بہت ایزی بن جاتا ہے اور بہت زیادہ پسند ہے میرے گھر والوں کو ویسے یہ پراتھا بہت سے ٹائپ کا بنتا ہے لیکن آج میں بہت پلین والا بنا رہی ہوں جس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کروں گی سب سالٹ اور تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے جسے کی سوفٹ بنے یہ روٹی پراتھا تو آٹھا میں نے گون لیا ہے اب جلدی سے روٹیا بنا لیں گے اس کے پہلے میں چائے بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ بچے جو ہیں چائے کے ہی ساتھی سے کھاتے ہیں اور میں اور میرے ہزبن ہے نا وہ چٹنی کے ساتھ کھاتے ہیں تو کس طرح کی میں چٹنی بناتی ہوں وہ بھی آج آپ لوگ کو دکھاؤں گی چٹنی بنانے کے لیے میں نے دو بڑی سائز کے ٹاماتر پانچ چھے ہری میرچ اور ریسن لیا ہے تین سے چار اور اس میں سالٹ ایٹ کر لیں گے اور پیس لیں گے لیکن اگر آپ کو جب کھانا ہے نا تو تورنت ہی آپ سے پیسے تو اس چٹنی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو کھانا بعد میں اور آپ پہلے سے نمک ڈال کے پیس کے رکھ دو گے نا تو وہ چٹنی کا پورا ٹیسٹ ہی بدل جاتا ہے اور وہ چٹنی پوری پانی پانی ہوتی ہے تو پتہ نہیں آپ کو یہ چیز پتا ہے یا نہیں لیکن اگر آپ کو اگر کھانا ہوتا ہے نا تب ہی آپ بنا کے کھائیں پہلے سے بنا کے نہ رکھیں بلکل بھی بہت جلدی نا ٹوٹ جاتی ہے یہ روٹیاں تو اس لئے اسے بہت ہلکے ہاتھوں سے بنانا پڑتا ہے اور سیکھنے میں اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نہیں تو یہ کچھی رہ جاتی ہے تو بس جلدی جلدی سے میں نے بنائے پراتھیں چاول کے آٹھے کے اور زارون کا یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے جب بھی میں بناتی ہوں نا تو دو سے تین تو وہ آرام سے ہی کھا لیتا ہے ویسے آپ سب نے رمضان کی کیا کیا پریپریشن کی ہے مجھے ضرور بتائیے گا کومن کر کے اور زیادہ تر لیڈیز نا ہوتی ہے ایسی کی پریپریشن پہلے سے کر لیتی ہے رمضان کی تو بے شک کرتی ہی ہے جیسے کی ادرک لیسن کا پیس بنانا اور بھی بہت ساری چیزیں کچن کے لیے جو وہ پہلے سے ہی پریپیر کر کے رکھ لیتی ہے تو میں بھی کرنے والی ہوں اور کس تو ویڈیو میں نے بنا کے بھی رکھی ہے آگے انشاءاللہ اپلوٹ کرتی جاؤں گی ویسے یہ پراتھا جب میں بنا رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج کئی کڑا نہ ہو جائے لیتی ہے ہوتا ہے نا کئی بار ہم بہت زیادہ دل سے کچھ بناتے ہیں لیکن جیسے سوچتے ہیں ویسا نہیں بن پاتا لیکن یہ اتنا اچھا بن جائے گا ویسے تو ہمیشہ ہی بنتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ مجھے ہمیشہ رہتا ہے لیکن آپ دیکھیں سکتے ہو کتنا سوفٹ ہے یہ جتنے بار میں موڑ رہی تھی اتنے بار یہ فولڈ ہو جارہا تھا اور نورمل جو ہم پراتھے کھاتے ہیں اس سے دس گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی لگتا ہے اور ٹمارڈر کی چٹنے کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے امیزنگ لگتا ہے تو آج کا بہت اچھا ناشتہ ہم نے کیا اس کے بعد میں لگ گئی تھی اپنے کاموں میں اور آج میں نے سوچا تھا کہ آج گھر کے جالے وغیرہ نکالوں گی دسٹنگ کر لوں گی تو یہ ایک کام میرا ہو جائے گا تو بس میں نے شروع کر دیا اور پنکے سے جالے نکالنا کس کو پسند ہے کسی کو بھی نہیں پسند ہے لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں کیا ہے اپنے گھر کو بہت اچھے سے اگر ساپ سترا رکھنا ہے اپنے آپ کو اچھا فیل کرانا ہے بس اس لئے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور ہاتھ ویسے دکھ جاتے ہیں اسے کرو تو کیونکہ بہت زیادہ ٹائم تک ہم ہاتھ اوپر رکھتے ہیں تو تھوڑا سا باہی دکھنے لگتی ہے لیکن جیسے تیسے میں نے کر ہی لیا آج یہ سارا کام آج یہ بہلا کام میرا دن ہو گیا اور جب کچھ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو بہت ہلکا سا محسوس ہوتا ہے مجھے تو ہوتا ہے آپ لوگوں کو ہوتا ہے کی نہیں اور اس کے علاوہ میں نے سوچا ہے پلان کیا ہے کہ کل میں کچھن کی کلیننگ کر لوں گی سارے کنٹینر وغیرہ سب واش کر لوں گی کیونکہ ابھی راشن بھی آئے گا تو پھر جب ہم فل کرتے ہیں نا ساری چیزیں تو اگر ساپ سترا ہونا تو یہ بہت اچھی سے فیلنگ آتی ہے تو اب کروں گی کچھن کے کام نیکس ڈے اور آج یہ سارے کام ہو گئے تو یہی تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ملوں گی بہت جل نیکس ڈے ولوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ